اگر آپ کو پچھلے لیکچر سے سکول آف پریئر میں برکت ملی ہے تو آپ کی ایک رسپونسبلیٹی ہے کہ آپ اس برکت کو آگے شیئر کریں لوگوں کے ساتھ اور پھر آپ اس کی کوشش کریں کہ آپ اس بلیسنگز میں آپ کنٹریبیشن کیا کریں اپنی سی ویڈز کے ساتھ اپنی آفرنگز کے ساتھ اور ضرور اگر کوئی خدا کے حضور فری ویل آفرنگ اور چیئرش لی چیئر فولی آفر کرنا چاہے تو وہ ضرور رابطہ کریں آشر یوجین سے تاکہ آپ کو کینگڈم میں انویسٹ کرنے کا موقع ملے اور خدا اس کا جرات پہ دیکھا اس کے علاوہ آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور آپ چینل کو دوسرے گروپس میں اپنے مطلقہ ریلیٹیوز کے پاس اسے شیئر کر سکتے ہیں اور ان ٹیچنگ سے دوسروں کو بھی آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں یہی ایوانجلیزم ہے گوڈ بیس یو پڑھانا آپ سبوں کو بڑھ کر دے میں چاہوں گا کہ ہم کچھ ایک دو قویشنز کو اڈریس کر لیں سب سے پہلا قویشن جو کیا گیا تھا وہ مجھے جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ٹنگز سپیرچل گروت کے لیے زیادہ ضروری ہیں بہت ضروری ہیں تو کیا یہ سمسی نے بھی ٹنگز میں کبھی پریئر کی کیا یہ سمسی بھی ٹنگز بولتے تھے تو قرآن مقدس اس کا ریکارڈ نہیں رکھتا پہلی بات اس کے ایویڈنس موجود نہیں ہے بائیوز مقدس میں کیونکہ جو ایویڈنس مل رہا ہے وہ مل رہا ہے ہمال کی کتار میں جب بگانا زبانوں میں غیر زبانوں میں ایک سو بیس کی جماعت نے فرس ٹائم بولنا شروع کیا یہ ایویڈنس مل رہا ہے اب کیا یہ سمسی نے بولا میرا اس کا انصر ہے کہ میرے مطابق نہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ خدا کے کلام میں ہم نے پچھلے دنوں یہ سایہ نبی کے صحفہ سے پروفسی دیکھی تھی کہ خدا نے کہا کہ میں ان سے جو ہے وہ بگانا زبانوں میں باتیں کروں گا یہ سایہ تصیفہ تھا کون سی ورس تھی مجھے اس کو سرچ کر لینے دیجئے غالتا میں اکتیس میں بہت تھی تھی مجھے ٹھونڈ لینے دیجئے میں ساتھ ساتھ بات کرتا جاؤں گا اور اگر کسی کو یاد ہے تو وہ ضرور اسے بول دے شیئر کر دے ورنہ میں آپ کی ہلپ کرتا ہوں اپریٹ کیجئے میں آپ کو اس کا بے دوں یہ سایہ نبی قصیفہ کی اٹھائیسیں بام میں ہیں ہم دیکھتے ہیں لیکن وہ بگانا لبوں اور اجنبی زبان سے ان لوگوں سے کلام کرے گا سو خدا کے منصوبہ میں لوگوں سے کلام کرنا تھا نہ آکے اپنے بیٹے یسو سے کہ وہ بگانا زبانیں انہیں بولنے کی ضرورت تھی سو جو پروفیسائیڈ پلین ہے خدا کا وہ لوگوں کے ساتھ ان زبانوں میں بات کرنے کا تھا پھر سنیں لیکن وہ بگانا لبوں اور اجنبی زبان سے ان لوگوں سے کلام کرے گا ان لوگوں سے کلام کرے گا تو ای بلیو کہ لوگوں کے ساتھ جیزس کرائیس نے پبلک منسٹری کے اندر ٹنگز کو نہیں بولا اور وہ ریکارڈ پر نہیں ہیں اور جب منسٹر کرنا شروع کیا رسولوں نے تو ایک سو بیس کی جماعت کے بعد ہمیں یہ جو ہے وہ ایویڈنس نظر آئے گا کہ ٹنگز انہوں نے بولنی شروع کر دی تھی لوگوں نے اور گفٹ جو تھا ہولی سپیرٹ کے ویسے اب یہ ہولی سپیرٹ تو جیزس میں تھے یہی تھے جیزس کے ساتھ تھے لیکن ٹنگز جو تھی وہ جیزس کو بولنے کے لیے ضروری نہیں تھا ان کی منسٹری ایویڈنٹلی ویسے ہی سارے ڈیوائن سائنس کے ساتھ ویسے ہی پرووڈ تھی وہ پروفٹ تھے وہ اپوسٹل تھے اور وہ اچھے چرواہے تھے وہ اچھے ایویڈنس سے وہ استاد ہو کر آئے نیکو دیمس نے کلیم کیا اس ٹائٹل کو کہا یسو کے لیے تو ان کی منسٹری ریکنائز تھی انہیں پرووڈ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور پھر ان کی برث کیسی ہے پھر ان کی ڈیتھ کیسی ہے یہ سارا کچھ ان کے لیے کافی تھا کہ وہ اپنی ڈیوینٹی کو اپنی نیچر کو ڈیوائن نیچر کو شو کر سکے رہی بات کہ آگے چل کے کلیسیا کو کلیسیا کو اس منسٹری کی ضرورت تھی کہ یہ گفٹس اپریٹ ہوں اور وہ ٹانگز میں بولیں اور پھر ایز ای ہیومن بینگز ہم ٹانگز میں بیغانہ زبانوں میں دعا کر کے سپیرچول ترقی کو کر سکے آج میں مزے کی بار بتاؤں آپ کو کہ جیسے میں آپ کو سکھا رہا ہوں آج میرا تیسرا چوتھا دن ہے اس ٹاپک پر شیکھتے ہوئے آج میں جب آفیس گیا ہوں تو میں ارلی تھوڑا پہنچ گیا اور میرا خیال ہے گالبند تیس سے پینتیس منٹ میرا کمرہ علیدہ ہے مجھے علیدہ سے کمرہ برانچ میری برانچ ہے میں نے اس کو کمرے کو اندر سے باند کیا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے کمرے میں جو باقی جو سٹاف ہے وہ آدھا گھنٹہ لیٹ آنا فرانے میں نے اس کو ٹائم کو یوٹیلائز کیا اور میں نے شکوزاری اردو زبان میں شروع کی یہ نہیں ہے سنے دھیان سے اس میں بھی بیلنس ساج میں آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ پہندے سٹی تو اسی ٹنگز بولنے شروع کر دو ہاں ہولی سپیرٹ آپ کو کہیں پر بھی کیسے بھی سم ٹائم میں کچن میں کھڑا ٹنگز بول رہا تھا ہوں سم ٹائم میں بائک پر اگر کسی کے ساتھ سفر کر رہا ہوں میں ٹنگز بول رہا ہوں ٹنگز آ رہی ہیں تو انہیں جاری کر دیں سوئے ہوئے کبھی کوئی ایسی کوئی ڈریم آ جاتا ہے جس میں وارفر ہو رہی ہے تو اٹھ کا ٹنگز آپ بول سکتے ہیں جب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس ڈریم کو ہینڈل کیسے کروں you can speak in ٹنگز اس کے بعد سم ٹائم سب یہ ہوتا ہے سپونٹینیس آ رہی ہوتی ہیں تو ان کو جاری کر دیں لیکن جب آپ شکوزاری کر رہے ہیں تو شکوزاری کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے الفاظ میں اچھے الفاظ میں اپنے دل سے شکوزاری کریں کیونکہ اس میں آپ کا دل مول ہونا چاہیے کیونکہ پول کہتا ہے جب میں بیگانہ زبانوں میں باتیں کرتا ہے وہ خدا سے کرتا اس کی کوئی نہیں سمجھتا تو وہ کہتا ہے کہ اکل جو ہے اس میں نہیں ہوتی روح سے ہوتی ہے وہ دعا تو میں چاہوں گا کوشش کریں کہ اس کو روح سے تو کریں ہی کریں لیکن اس کو اس کو اکل بھی انوالو کریں اس میں کہ آپ ادھر ہیں بھی کہ نہیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بوڈی اور آپ کی سپیرٹ اور آپ کی سول سب انوالو ہو ورشپ کے اندر اور پریز کے اندر جب آپ شکوزاری تو میں نے کیا کیا میں نے میرا یہاں دو منٹ یا تین منٹ میں نے جب شکوزاری شروع کی تو وہ آٹومیٹیکل ٹنگز میں کنورٹ ہوگی میری پریئر اب میں جیسے کرتا چلا جا رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ کیوں میں کرتا چلا جا رہا ہوں کرتا چلا جا رہا ہوں اور جب کچھ دیر گزر گیا پندرہ منٹ بیس منٹ گزر گیا تاب مجھے پتا چلا کہ میں تو ٹنگز پہ ٹیچ بھی کر رہا ہوں آج کل تو خود ہی میں ٹنگز میں اب فلو بھی کر رہا ہوں تو مجھے اس سے بھرکت ملی اور میں افیکٹیو پریئر کو میں محسوس کر سکتا تھا پہ سارید میں لفظوں میں کرتا رہتا تو آدھا گھنٹ میں میرے لفظ ختم ہو جانے تھے یہ ایک بہت بڑا بینفیٹ ہے کہ ٹنگز میں دعا کرتے ہوئے آپ کے لفظ ختم نہیں ہوتے ان لفظوں میں بھڑت ہوتی ہے پروگریشن ہوتی ہے وہ لفظ آپ کو رول کدس اور دیتے چلے جائیں گے دیتے چلے جائیں گے جب آپ نے کتنے دن لگاتا رہا انہوں نے پریئر ٹنگز میں کی لگاتا جانسون سلیمان صاحب ہیں ایک خادم خدا کے کئی دن ٹنگز میں پریئر ہوں میں تو ایک دن آپ کو چار گھنٹ ہی بتا رہا تھا چار گھنٹے میں نے میکسیمم ٹنگز میں دعا کی تو ٹنگز کی روانی ہوتی ہے اور اس میں فلو اتر لیکن آپ اندازہ کریں یہ جتنے بھی جتنے بھی خدا کے باب برکت خادمین جو ورلڈ کو امپیکٹ کر رہے ہیں سارے کے سارے ٹنگز میں دنوں انہیں دعائیں کی ہیں کبھی آپ ان کی لائف ہسٹری پڑھ کے دیکھیں ان کی منسٹری کے ارلی ایرز پڑھ کے دیکھیں تو انہوں نے انمیسٹمنٹ کی ہوئی ہے اپنی منسٹری اس کے اندر ٹنگز روحانی عالم کو کھول دیتی ہیں ٹنگز آپ کی سپیرچول آئیز کو اپن کر دیتی ہیں ٹنگز آپ کے کانوں کو کھول دیتی ہیں ٹنگز آپ کی بوڈی کے سارے سینسز کو سپیرٹ کو اوپر لے آتی ہیں اور بوڈی کو پیچھے کر دیتی ہیں کتنا یہ افیکٹیو ٹول ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی منسٹری کو اگر دن رات تیزی سے ترقی کرنی ہے بغیر پوز کے ٹنگز انتہائی اہم کردار دا کرتی ہیں اب میں اپنا بھی بتاؤں آپ کو کہ منسٹری کرتے وقت جب میں نے خاص طور پر کبھی پروفیٹک سیشن لینا ہو تو میں ضرور ٹنگز بول جب میں نائنٹنگ سیشن لینا ہو تو میں زیادہ دیر مسیح کے چیرے کے دیدار کا طالب ہوتا ہوں خاموش زیادہ دیر اس کے چیرے کو تکتا ہوں بیٹھتا ہوں اس کی پریزنس میں پر جب میں سیشن پروفیٹک لینا ہو اب میری سپیرٹ کو پروفیٹک اللی فلو کرنا اب میں نے بولنے لوگوں کے لیے میں سپیرٹ سے چیزیں لینی ہے سپیرٹ ریم سے لینی ہے اب میری بوڈی کو نیچے آنا چاہیے اور میری سپیرٹ کو اوپر آنا چاہیے اب میں اکل سے نہیں بولوں گا اب میں ٹنگز میں بولتا بولتا سپیرٹ میں بولتا بولتا میں لیڈ پر لے کے آنگا اپنی سپیرٹ پر نظر آرہا ہوتا ہے کسی کے سائیڈ پہ مجھے ویژن کھلی نظر آرہی ہوتی ہے کسی کے ہاتھ رکھتے مجھ پر ویسے انکشن کے ترور رویل ہونا شکر ہو جاتا ہے تو سپیرٹ چونکہ میری اس ٹائم جو ہے میں نے کل بھی بولا تھا پچھل لیکسر میں کہ اگر آپ ٹنگز بولتے ہیں تو آپ کے اندر کے باقی سارے گفت جو ہیں وہ سٹر اپ ہو جاتے ہیں وہ سارے کے سارے موو میں آجاتے ہیں متحرق جس کو بولتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں تو آپ کے اندر کوئی بھی گفت ہو اگر آپ ٹنگز نہیں بولتے تو وہ بھی منجمد ہو جائے گا شکار ہو جائے گا جمعوت کا رک جائے گا یا اچھا گفت جو ہیں وہ باپس نہیں لیے جاتے نہ بلاوے اور نہ نیم تے یہ رہتی ہیں رومیو کے خاتم میں لکھا ہو گئی آپ کے پاس رہتی ہیں اس لئے خادموں کے پاس جن کے پاس گفت شروع کر دینا یہ بہت گفت یہ یاد رکھیں اس لئے میں گفت کو بہت کم یوز کرتا ہوں بیبلی کلام پر میار رکھیں گفت کو یوز کریں جب گفت کا یوز ضروری ہے ورنہ کریکٹر پر فوکس کریں اور پھل دکھانا شروع کریں تاکہ لوگ آپ پھل دیکھ کر لکھا کہ پھل دیکھ تم انہیں جان لوگ گفت دیکھ کر آپ نہیں کہا گیا پرکھ گفت کر دیتے ہیں بہت سارے لوگ پاس شیطان کے گفت ہیں اور روح خود اس کی نیمتوں کا ریپلکا ان کے پاس ہے اور اسی طرح سے ہیلنگز ہوتی ہیں اسی طرح سے کئیوں کے اوپر جادو کری کہ کئیوں نے سفید جادو کی اگر بھی پرسوں کی بات ہے میں ایک فیملی بیٹھا تھا تو سفید جادو اس نے متی کی انجیل پڑھنے کیلئے بولا ہوا تھا انہوں تیزی تیزی نہ پڑھنا وہ بتا رہے تھے اور اسی طرح سے ادھر میں نے کئیوں کو کیا وہ پروپسی تھی لوگوں سے باتیں کرنے کی خدا نے کہا کہ میں ان لوگوں سے بیگانہ لبوں میں اجنبی زبانوں میں باتیں کروں گا لوگوں سے یسو سے نہیں ایک نا یہ لکھا ہوا ہے کہ یسو کرے گا لوگوں سے رسول وں اور دوزار آٹھ کی بات بتا رہا ہوں میں عمر میں چھوٹا تھا لیکن منسٹری میں تھا تو مجھے بلائیا گیا ہوا تھا کسی خاص پرپس سے میں گیا وہاں پر جو اسمبلیز اگوڑ کے چیئرمین تھے وہ اور وائس چیئرمین گالبا میں نام لوں گا یہاں پر پاسٹر زیاب پول صاحب اور پاسٹر ایر حشمت صاحب تو خدا کے پاس چلے گئے ہیں مسیح میں سو گئے ہیں لیکن زیاب پول صاحب حیات ہیں یہ دونوں منسٹر کر رہے تھے ایک شخص سٹیج پر تھا اور ایک نیچے تھا سوفوں پر لیڈرشپ کے سوفوں پر ایک شخص تانگز بول رہا تھا اور دوسرا شخص انٹرپرٹیشن کر رہا تھا نیچے نیچے کھڑا ہوا اور انتہائی پاورفل ورڈ جو تھا وہ خدا کے روح کی تحریک سے وہ ریلیز ہوا اور اس کی افیکٹیوٹی میری اپنی زندگی میں بھی نظر آئی ہے اور وہاں پر موجود اور ایک زندگی میں بھی میرا لیو کے وہ گفٹ کا آپریشن جو ہے وہ فائدہ پہنچانے کے لیے روح کا ظہر ہر شخص میں فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے ایک دفعہ مجھے یاد ہے جب میں منیسٹر کرتا تھا تب میں پاسٹر شاید نہیں تھا لیکن اینجلیس ضرور تھا ان کے مدر چرچ میں کرسیوں پر تھا سٹیج پر بھی نہیں تھا لیڈرشپ پر بھی نہیں تھا اب میں سپیرٹ میں اپنا اتنا سینسٹیب تھا کہ کیونکہ میں خدا میں رہتا تھا دعا میں رہتا تھا ساری ساری رات میں دعا کرتا ہوتا تھا ٹھائر تھا پریر رول تو مجھے میری سپیرٹ ریڈی ہوا اور اس کا انٹرپیٹیشن مجھے ملنا شروع اس کا ترجمہ میرے اندر ہولی سپیرٹ نے دینا شروع کیا اور مجھے ہولی سپیرٹ یہ بھی بتا دیا کہ جب یہ شخص ٹنگز بولنا بند کر دے گا تو یہ تجھے بلائے گا اور دائس تجھے دے گا اس قدر کلیر یہ گفٹ اپ ایٹ ہوتے ہیں اگر آپ بلیو کرنا شروع کریں اور ان کی ڈیزائر رکھیں اور اگر یہ نے میری طرف دیکھا اور مجھے یاد ابھی بھی میں نے ان کی طرف دیکھا کیونکہ مجھے سپیرٹ سے پتا تھا کہ یہ مجھے بلائیں گے اس لیے میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور میں دعا کر رہا تھا اور صرف سگنلز کی امید تھی کہ ان کی طرف مجھے کس طرف کب اشارہ تیرے اور انٹرپوٹیشن مجھے مل چکی تھی میں نے مائک اس کو سیدھا کی اور میں نے انٹرپوٹیشن شروع کی انتہائی پارفول منسٹریشن سیشن تھا خدا کا کلاوڈ ایسے اس ہال کو پر ٹھہرا ہوا تھا اور وہ ریلیز کیا اب خدا نے اس بندے کو دیا ٹنگز اور مجھے دیا انٹرپوٹیشن جو لوگ یہ کویسٹن کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا میں ایک جگہ اس بات کو شیئر کر رہا تھا اور جن زندگیوں میں یہ نہیں اپریٹ ہوتا اس بندے کا کہنا تھا کہ آپ تو پلوس رسول سے بھی اوپر نکل گئے اور آئی وہ شوق کہ یار ابھی تو میں اتنی سی باغ بتائی ہے تو اس بندے نے کیا سٹیٹمنٹ دے دی حالانکہ یہ بلکل انیشیل لیول ہے تنگز بولنا اور انٹرپوٹیشن کرنا گفٹس میں میرے حساب سے بلکل انیشیل لیول ہے گفٹس کا ان سے بڑی نعمتیں بھی ہیں جو بڑی سے بڑی نعمت کی آرزو رکھو اس می تنگز بولنا یہ بلکل فسٹ لیول ہے نعمتوں کا آپریشن بلکل پہلا لیول ہے اور اس کی آرزو رکھیں یہ تو انیشیل ہے اور اگر آپ انیشیل میں ہاتھ نہیں ابھی تک ڈال سکرے اتنے سالوں سے اگر آپ ایماندار ہے اور انیشیل میں ہاتھ ابھی تک تو پیپل آف گوڈ گفت میں پروفیٹک کا ریولیشن کا ہونا ہاں ہاں وہ ایک جوان تھا مجھے یاد آگیا آشر نے نیچے میسج کیا میرے بھائی نے اس کو یاد تھا مجھے نہیں تھا یاد کہ ایک رکشہ چلاتا تھا اور اس طرح سے ٹانگز اس کو ملی اور اس نوجوان تھا اور کیو جی چرچ میں یوناباد میں پاسٹر تھا پیپل آف گوڈ آپ اپنے آپ کو اپن کریں ہولی سپریٹ کے لیے تانگز انیشیل اور آپ کی منسٹری میں مین کردار ادا کرنے والا گیفت ہے اگر آپ نے بڑھنا ہے آپ نے کلام میں بڑھنا آپ نے کئی دفعہ لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ کہ سب کچھ ٹنگز کی ویسے ہوتا ہے کہ پڑھا ہوا جو ہے وہ میسٹری جو ہیں وہ رویل ہونا شروع جاتی ہیں ٹنگز جتنی آپ بولیں گے آپ کی پریئر لائف سٹرونگ ہو جائے گی سکول آف پریئر میں میں آپ کو اسائنمنٹ کے طور پر آپ کے ذمہ یہ بات لگا رہا ہوں ٹنگز پر فوکس کرنا شروع کریں ٹنگز بولنا شروع کریں بی بی ٹنگز آئیں گی شروع میں مچور ہوتی چلی جائیں گی پھر آپ جملے بندی بنانا شروع بند جائیں گے پھر اس کے بعد آپ پیرا گرافز پورے بولنے شروع کریں اس سے غرض نہیں ہوتی آپ ٹائم لیمٹ اپنی انکریز کریں اور پھر آپ سپیرٹ میں اکٹیویٹ رہیں گے اور آپ کے اندر اور بھی گی اور آپ کو میں بتا دوں آپ کے سپیرچل انکاؤنٹرز بھی بڑھ جائیں گے جو لوگ سپیرچل انکاؤنٹرز میں بڑھنا چاہتے خدا کے ساتھ محفق الفطرت تجربات کرنا چاہتے ہیں وہ ٹانگز بولنا شروع کریں ہم نے اس کی افیکٹیویٹی دیکھی ہے بہت زیادہ پہلے نمبر پر ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ روح کی تحریک ہوتی ہے آپ کو گروت کرنی ہے آپ کو منسٹری میں بھی ہی ہلپ آؤ پریئر ہو رہی ہوتی ہے پرفیکٹ ویل میں بتا رہا ہوں میں اتنا سیٹیسوائیڈ تھا کہ شاید میں دوگ میں دعا کرتا تو 35 منٹ جو مجھے کریم ٹائم ملا میرے آج صبح کا وہ تھا ٹانگز میں پریئر کرنا جس کی ٹانگز میں دعا نہیں ہے دنیا کی اوپر آج بھی ٹیلی ایجل سب کے سب ٹانگز بولتے اور انہی کو دنیا سنتی ہے انہی کو دنیا دیکھتی زیادہ میں بول رہا ہوں دیکھتے سنتے بہتوں کو ہیں لیکن ٹانگز بولنے والوں کے منسٹری میں کام ہی ایسے خدا شروع کر دیتا کہ لوگ ابھی ہم نے سیکھی ہیں کٹیگریز میں غیر زبان نہیں یسو نے جو ٹیج کی تھی وہ نائنی زبانوں کا بولا تھا نائن میں سب کچھ آیت ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ پاسٹر نبید جو زبان بول رہا وہ دو سال بعد بھی ہوئی ہوئے نہیں میں نے بڑی زبان نے بڑی زبان سے تو نہیں حال میں بول سپیرٹ بھی نہ آتا ہوں لیکن میں اپنے لفظوں پہ بھی نوٹ کر رہا ہوں کہ وہ کسی زبان سے تو نہیں میں بول رہا کسی اور لنگوی جی تو ان دنوں میں میرا سال ہوگیا شاید یا ڈیڑھ سال ایک ورڈ بہت میری جب ٹنگز بولتا ہوں تو ایک ورڈ بہت نکلتا ہے کاثروز بہت نکلتا ہے تو وہ ورڈ ایکچلی میں آنسر کرتا ہوں فربائز کا تو وہ ورڈ واقعی لینگویج کا ورڈ ہے اور اس کے میننگز بڑے پارفل میننگز ہیں تو آپ کو بھی کبھی اگر آپ مچیور ہو جائیں گے تو پھر آپ بھی آنا شروع ہو جائے گی کہ آپ جو بور رہے ہیں ان کے کچھ میننگز بنتے بھی ہیں یا نہیں بنتے یا سمجھنے سے آپ سے تعلق ہے انٹرپیٹیشن کی گھر سے بور رہ رہا کیونکہ جو بگانہ میں باتیں کرتا وہ تو خدا سے کرتا اس کی کوئی نہیں سمجھتا لیکن انٹرپیٹیشن والی ٹنگز میں آپ کو تھوڑا تھوڑا سا اس میں مچورٹی میں ایکسرسائز کرنا شروع کرنی چاہیے تاکہ آپ مچورٹی میں ان کی انٹرپیٹیشن بھی ساتھ ساتھ کرنا شروع کریں کیا آپ کی زبان سے یا کسی کی زبان سے خدا ورڈز نکلوا کیا رہے ہو سکتا کہ وہ کسی واقعی زبان کے ورڈز ہو ایک دفعہ مجھے ڈریم آیا تو ڈریم میں اس سے پہلے کہ میں اپنے روحانی باپ سے کنیکٹ ہوتا تو اس ڈریم میں میں دیکھا کہ میرے روحانی باپ جو تھے وہ کسی ٹنگ میں لیکچر دے رہے تھے کسی ادھر ٹنگ میں ڈریم میں سنیں وہ وائٹ بورڈ پر لکھ رہے تھے اور وہ ورڈ جو لکھ رہے تھے وہ اتنے کو مجھے کلیرلی دکھائے گئے کہ جب میں ڈریم پاس آج بھی وہ ورڈ لکھے ہو ہیں میں اپنی ایمیل پر ایک دن پڑھ رہی میں پیس جانے سے پہلے کر رہی میں کیونکہ دنوں میرا ویزا نہیں تھا لگ رہا چھے دفعہ ریجیکٹ ہوا تھا اور میں نے خدا کہا خدا تو ہی مجھے کہہ رہا جانا زمابی یا کوئی سارا کا سارا ہولی سپیرٹ کی ٹیچنگ کرتے خدا کنام کو جلال ملے خدا باؤنڈ دھوڑی یا آپ اچھا اب کوئیشن آیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ریپیٹیشن ہوتی ہے اس میں لفظوں کی اور جب ہم زبانے بولتے ہیں تو یہ ڈیمونک ہے میں نے شروع میں بتایا تھا شاید پچھل لیکچر میں کہ فورس جب آپ کریں گے بہت سارے لوگ فورس کرتے ہیں بولو جو مو چاندہ بولو جو مو چاندہ بول یہاں پر ڈیمنز کو موقع ملتا ہے کہ وہ آپ کو ٹنگز دے کر چلی جائے جو مو میں نہیں ادھر لکھا ہے مالک بتا میں اور رونے جیسے انہیں تو فیق بکشی انہوں نے بولی جو مو چاندہ بولنا وہ لوپ ہول بن سکتا ہے وہاں سے آپ کو ٹنگز دے سکتی ہیں اب میرا یہاں پر جو question آیا ہے چیٹروں میں وہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ ٹنگز بولتے ہوئے جب اکلی بند ہوتی ہے کس کو پتا کے ریپیٹیشن ہو رہی ہے کس کو پتا کے ریپیٹیشن ہو رہی ہے جو ٹنگز بول رہا کام از کام وہ اس intention سے تو نہیں بول رہا کہ یہ ڈیمنز کے لیے میں بول رہا ہوں یا ڈیمنز مجھے بلوار جس کو پاسٹر جی میں نے تو خدا خادموں کو سنے وہ جب بھی پریئر میں بولتے وہ سیم ہی اپنے ورڈز ریپیٹ کرتے دیکھیں انہوں نے گروہ نہیں کیا یہ ایک الہدہ سی سائیڈ انہوں نے ٹنگز میں گروت نہیں کی اس لئے پول واضح بہت دیتا ہے میں تم سب اسے زیادہ زبانے بولنے کے لیے اس کا مطلب ہے آپ اس میں ٹائم سپنڈ کرنا پڑے گا یہ وہ خادمین ہوتے ہیں جنہوں نے اس گفت کو ریسیو تو کیا کہیں کہیں دور دور نظر شاید آتی ہوں پر وہ نہیں مجھے پتہ جب میں سمبلیز وگار میں تھا زبانے کچھ اور تھی جب میں چار گھنٹے بولا وہ کچھ اور تھی پھر کے او جی چرچ لیم فیلشیب میں جب کر کے چھوڑ کے رکھ دیتے ہیں تو وزاری بات اس کو زانگی لگے گا اب جب بھی وہ دعا کریں گے جی انہوں تیز بور سکھ آیا نا انہوں لائبریڈی چھے تیز بور ہی ہے تو تیز بور ہی کار دکھ جتوں کلام نہیں پڑھنا سکھنا نہیں تو پھر وہ ہمیشہ دعاوں میں آیتیں بھی وہی بولیں اس لئے میں کبھی بناوٹی دعا نہیں کرتا جو میں اس ٹائم جو میرے اندر ہوتی ہے میں بول دیتا ہوں اور اگر کلام کی کوئیت بول نہیں ہو تو میں اس خاندان اس کی ضرورت کے مطابق اپنے فریم میں سرچ کرتا کہ کلام کی کوئیت ابراہم ازہاق یکوب کے خدا ہر بندے نے ادھر صحیح ایک دعا بڑی کرتے ہیں لوگ یہ نہ بولے بلکہ تیرا روح بولے جت پتہ نہیں کہاں سے سن لی ہوں یہ اور آگے سے آگے لوگ سن کے اس کو بغیر ورڈ کو سٹڈی کیے اس دعا کو آگے بڑھاتے جا لوگ پرائیوٹ پریئر کرتے ہی نہیں سیکرٹ دعا میں بیٹھتے نہیں پلیس پر میں جیسے آج بتا رہا کہ مجھے موقع ملا تو میں پینتیس منٹ اس کو ویس نہیں کیا میں پینتی منٹ پر پیر کامرے چکے کامرے شروع کامرے کامرے کو لوگ کی اندر سے اور میں نے اس کو آویل کیا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے جو سیکرٹ روم کی پریئر ہوتی ہے پرسنل پریئر ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں کرتے یہ شاید گھٹروں کے پل جائیں گے لیکن خموش ہو کے باہر آجائیں کامرے سے تنگز بولنی پڑتی ہیں اور یہ بولنے والے خواہ ہیں آپ کو بہت ریئر ملیں گے بارحل آپ کا question بلکل genuine ہے لیکن یہ issue ہے لوگوں کے ساتھ کہ جب آپ استعمال نہیں کریں گے پول نے تموتیس کو لکھا اس نعمت کو چمکا دے دو دفعہ لکھا ہو ہے تو اس کو stir up کر ایک دفعہ کہتا بزرگوں کی ہاتھ رکھ رہے کی وجہ سے اگر میں غلط نہیں ہو تو دو دفعہ کام اس نے اس کو بول ہے دو دفعہ کہ نعمت کو start up کرنا پڑتا ہے چمکانا پڑتا شاید تموتیس نے بھی اس کو دبا کر رکھا ہوا تھا سو نعمت کو چمکائیں جو آپ کو ملتی ہے اور اس میں گرو کریں اگر آپ لینگویز سیکھ رہے ہیں جیسے آئیلز ہے تو آئیلز میں آپ کو ہر ڈیمینشن دیکھنی پڑتی ہے ریڈنگ ہے رائٹنگ ہے پول کہندہ اگر میں آدمی فرشتیاں نہیں لیکن انہوں کویسٹن دی سینس سے کیا آگیا کہ اگر انجو ہو جائی تے ویسے ریجنل ہی نہیں ہوتا کچھ لوگ اسے ریٹوریکل کویسٹن بولتے ہیں لیکن وہ ایسا نہیں ہے ایکشلی وہ کلیم کرتا کہ میں تم سب سے زیادہ زبانے بولتا ہوں اور جو ریولیشن رکھتے ہیں لوگ مکاشوہ تھی تعلیم دیتے ہیں پول جیسے کہ مکاشوہ کی زیادتی تھی اس کو یہ مکاشوے ریولیشن کے انجل ہوتے ہیں یہ لے کر آتے ہیں اب میں یہاں پر نہیں سارا کچھ بتا سکتا میں ریکارڈن کر کے باندھ کر کے آپ کو بتاؤ گا کہ میں نے آپ کے کو ریس ٹھیک آدھ وہ کر سکتا اگر دیمون کی ہے تو پھر ابتدائی کلیس بھی دیمن کی پاور سے بولتی رہی ہے اس کے بعد جب پترس کی مرادی سے وہ بولنے ہے تو پھر بھی دیمن سے لوگوں کو جن کو تجربے نہیں نہ ہوتے میں نے اس دن بھی بولا تھا کہ یسو مسی میں بڑھیں لوگوں کو کہنے دیں جو کہتے ہیں مجھے جو مرضی کہتے ہیں میں بولوں گا میں بولوں گا میں ایسی کلیسیوں میں گیا ہوں جو تنگز نہیں بولتی میں نے بولی ہے اور خادم منہ ہو جاتے ہیں ہاں میں افینڈ نہیں کرتا اگر رول خدس مجھے پتہ چل رہا ہے ہولی سپیرٹ ٹنگز کے بغیر ہی فلو کر رہے تو میں کیوں کسی کو افینڈ کروں اس کا دھیان ہٹھا ہوں یا اس کو پرابلم میں پش کر دوں بجائے کہ ہولی سپیرٹ کام نہیں ہون دی ہوں پہلے جو رہے تو کیا ضرور ہے میں ٹنگز بول کے تو زیادہ جناب اپنے 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 مہا آگر ٹنگز کے ساتھ مجھے ترجمہ مل رہا تو میں ضرور پول کے ترجمہ بھی کروں گا اور اگر رول کو دس ویسی کام کر رہے کسی اور گفت کے وسیلے کرنا چاہ رہے تو میں بردر چرچ میں بھی گیا ہوں میں چرچ کو زیادہ پریفرنس بلکہ نہیں دی جاتی بولے نہیں دیا جاتا لیکن میں نے بولی ہے اور کئی جگہ نہیں بھی بولی جہاں خود آکار رہو کام کر رہے اسے کرنے رہے یہ ایک لیول ہے گفت کے آپ پریشن پہ ہم کبھی پھر سے بات کریں گے اگلے لیکش میں کریں پھل آج میں صرف پھر آنا جاتا ہیں کیسے ہوتے ہیں کیسے یہ سیٹس میں آگے چلتے کوئی کوئیسن ہے تو جب سکتے ہیں پھر میں رکوارڈنگ بند کر کے بات بتاؤں گا میں بھول نہ جاؤں پاسٹر جی ایک میں نے پریئر کے پات کسی کی تیسٹیویں نہیں سنی تھی انہوں نے کہا تھا کہ مجھے آج پریئر کے دوران خدا کی طرف سے ایک نیا ورڈ مل ہے تو کیا خدا ایک ایک کر 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 ہے مزیگی بات سنیں ایک سنٹنس کا ترجمہ پورا پیراگراف بھی ہو سکتا سپیرڈ کے اندر ایک ورڈ کا ترجمہ پورا پیراگراف بھی ہو سکتا سپیرڈ کے اندر ایک ورڈ پورا پورا بزن رکھتا اپنے اندر اور سم ٹائم میں ایک ترجمہ ایک ہی ورڈ بھی ہو سکتا ہے میں اس لیے بول رہا تھا شاید میں دو گھنٹے دعا کرتا اردو میں لیکن وہ پینتیس منٹ کی دعا میں مجھے دو گھنٹے کی دعا کا جو ہے مجھے لگ رہا کہ میں سیٹس فائیڈ تھا تو میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ میں نے ترجمہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے ٹانگز کا تو مجھے پتا کہ خادم ایک جملہ بول کے اترہا تو ترجمہ کرنے والے نے آگئے ایک لمبا دس منٹ کا ترجمہ کیا میں ایک دفعہ یہ ورلڈ میپ سیمینار میں تھا ایسے ہوا تھا ایک جملہ اس نے بولا صرف ٹانگز کے اندر اور اس کا لمبا پانچ چھے منٹ کا کسی نے ترجمہ کیا آگئی کسی اور خادم مجھے یاد آگئی تو ایسا ممکن ہے کہ کسی کو ورڈ ملے ورڈ بائی ورڈ ملے لیکن ای تنک سو میرا پرسنل میں اگر آپ مشاہد دوں تو یہ ببلنگ ہونا بڑا ضروری ہے بیپٹیزم خاص طور پر جن کو اگر ہو رہے ہیں ٹانگز کے ساتھ بولی سپیرڈ کا بیپٹیزم اگر ٹانگز کے ساتھ ہو رہے ہیں تو اس میں ببلنگ ہوگی آؤٹ فلو ہوگا اس کا بسٹ کرے گا اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیا مطلب ہے ندیا کا انگلیش میں ترجمہ ہوا ریورز شیل فلو ریورز ایسے ہی نہیں بیٹھتے ریورز ٹھاٹھے مارتے تو میں نے ایسے بھی دیکھا کہ لوگوں کو جب بپتسمہ ہوا تو ایسے فرش پہ ایسے رول ہوئے پتہ نہیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں میں نے ایک دفعہ دیکھا پرگنٹ تھی بھی اور جب بیپٹیزم ہوا تو پرگنٹ لیڈی اس قدر ہائی جمپ اس کے لگے اور ٹنگز اس کے اندر سے بہیں اور آنسو بہے اس کے آؤٹ آف کنٹرول حالانکہ ہم ہم فیزیکل میں ہم پینک ہو گئے تھے کہ یار اتنے ہائی جمپ سے اس نے لے لئی ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہوا نارمل بیبی اس کا بغیر کسی مطلب کمپلیکیشن کے اس گھر پہ نارمل بیبی ڈیلیور ہوا اور وہ پریگننٹ تھی جب اس پر رکھا بیپل آف گوڈ خدا کی باتیں میسٹریز ہیں ان کو بالکل سیکھنے کی طرف جائیں خدا رویل کرنا چاہتا ہے خدا نے میسٹریز کھولنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں خدا نے باندھ کرنے کے لیے میسٹریز نہیں رکھی بھید نہیں رکھی بھید کا مطلب میں کچھ کہتا ہوں کئی دفعہ میں سو رہی ہوتی ہوں جی یہ سپیرٹ میں ایکٹیویشن ہے آپ کی ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے یہ دور آتے ہیں سب پر جو دعا کر جانتے ہیں لوگ جو دعا کر چاہتے خدا کے ساتھ چاہتے کہ ان کی سپیرٹ دعا کرتی رہتی ہے میں تو سوتی اوپر میرا دل جا گزر گزر آتی کتاب میں یہ برس ہے کہ ان کی سپیرٹ آلائیو ہوتی ہے اور وہ دعا کرتی رہتی ہے یہ ہے اور جب آپ کی آنکھ کھلتی تو آپ کی موہ میں وہی دعا ہوتی ہے جو آپ کی آنکھ ہولی سپیرٹ کا بیپٹیزم ہوتا ہے بیپٹیزم کا مطلب یہی نہیں کہ ٹنگز ہی بولیں آپ یہ تو نیمتوں میں سے ایک کوئی بھی اپریٹ ہو سکتی ہے لگن فل اگر آپ کی زندگی میں منسٹری ہو رہی ہے تو بیپٹیزم ہو چکا ہوا آپ کیونکہ بیپٹیزم کے باہر منسٹری فروٹفول ہوتی بغیر اس کے نہیں ہو سکتی یسو کی منسٹری بعد میں فروٹفول ہونا شروع گوڈ بریس یو میں ریکارڈنگ کو بند کیا دیتا ہوں